الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ اعراف کی آیت پچاس سے درس کی تدہ کر رہے ہیں اس سے پیچھے قرآن مجید نے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑے ہوئے غیر معمولی اور ممتاز شخصیات کا مقالبہ نکل کیا ہے وہ اہل جنت سے کیا کہیں گے وہ اہل دوزخ سے کیا کہیں گے وہی سلسلہ بیان ہے جس میں آپ فرمایا اہل جنت کو دیکھ کر یہ دوزخ والے آواز دیں گے یعنی گویا وہ موقع ہوگا کہ جس میں کبھی جنت سامنے آئے گی کبھی دوزخ سامنے آئے گی کبھی وہ لوگ کے جو برجیوں پر کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں وہ نمائع ہو جائیں گے جب اہل دوزخ کی نگاہ پڑے گی اور وہ جنت کے لوگوں کو دیکھیں گے کہ اللہ نے کیا نعمتیں انہیں عطا فرمائی ہیں کیا انعیتیں ان پر کی ہیں ان کو دیکھ کر وہ آواز دیں گے کہ اپنے ہاں کا کچھ پانی ہم پر بھی انڈھیل دو یا کچھ روزی جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے ہمیں بھی انعیت کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مایوس ہوں گے فیصلہ ہو گیا جنت کے لوگ جنت میں چلے گئے دوزخ کے لوگ دوزخ میں چلے گئے غیر معمولی اور ممتاز شخصیات بھی اس میں داخل ہونے سے پہلے خطاب فرما چکی حقائق آخری درجہ میں واضح ہو گئے تو اس بوقع پر جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہی بھائی اور وہ لوگ جن کو ہم جانتے تھے لیکن انہوں نے ہمارے بجائے حق کی پیروی کی پیغمبروں کے پیچھے چلے اب وہ سامنے جنت میں ہیں تو یہ خیال کریں گے کہ ممکن ہے پرانے تعلق کی بنیاد پر یہی کچھ انعائیت فرمائیں ان سے درخواست کریں گے کہ کچھ پانی ہم پر بھی اڑھیل دو کچھ روزی ہمیں بھی انعائیت فرماؤ اللہ نے تم پر کرم کیا ہے آخر دنیا میں بھی انسان جب دیکھتا ہے کہ اللہ نے کسی پر کرم فرمایا انعائیت فرمائی میں محروم ہو گیا تو اپنی محرومی کے ازالے کے لیے وہ لوگوں سے درخواست کرتا ہے اس موقع پر بھی یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی بارگاہ سے تو ہم راندہ ہیں ہمیں مردود قرار دے دیا گیا ہمارے اوپر اب رحمت کی نظر نہیں ہے لیکن یہ کم سے کم انسان ہیں ہمارے بھائی ہیں تعلق رکھتے تھے ہمیں پہچانتے تھے ان کے ساتھ دنیا میں کچھ معاملہ رہا چلیے انہی سے درخواست کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ درخواست کریں گے لیکن اس کا جواب کیا ملے گا فرمایا وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں منکروں کے لیے حرام کر رکھی ہیں یعنی اپنی معذرت پیش کر دیں گے کہ ہم بھی یہ حق نہیں رکھتے کہ جنت میں سے کچھ اٹھا کر تم تک پہنچا دیں یعنی یہ تعلق دنیا میں تو تھا وہاں اللہ نے محلت دے رکھی تھی لیکن اب اس نے اعلان کر دیا ہے کہ منکروں پر جنت کی نعمتیں حرام ہیں اب جب یہ ذکر آ گیا کہ منکروں پر حرام ہیں تو آگے کلام کو مطابق حال کرنے کے لیے یہ بتایا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں تو فرمایا یعنی یہ منکرین وہ نہیں ہیں کہ فلان صاحب فلان بات کو نہیں مانتے تھے نہیں مانتے تھے تو کیوں نہیں مانتے تھے ان تک کوئی بات پہنچی تھی نہیں پہنچی تھی ان کے پاس کوئی آزار تھے ان کی بنیاد پر وہ بظاہر اس چیز کو نہ ماننے والے بنے رہے تو وضاحت فرمائی ہے کہ یہ کن منکروں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے لیے اللہ نے جنت کی نعمتیں حرام کر دی ہیں کون لوگ ہیں تو ارشاد فرمایا فرمایا ان کے لیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کیا رکھا یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن تک کوئی دین پہنچا نہیں دین کی ہدایت سے واقف نہیں ہوئے بلکہ جو پہنچا اس کو بھی کھیل تماشا بنا لیا جس کی دعوت دی گئی اس کو بھی اپنے اضہوکوں کا نشانہ بنا کر رکھ دیا مقابلے میں آگئے دین ان کے لیے بازی ہو کے رہ گیا یعنی یہ ایک کھیل ہے کچھ اپنے ساتھ کھیل لیا کچھ دوسروں کے ساتھ کھیل لیا تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یعنی جن کو اللہ نے محروم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ ان پر حرام کر دیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ انہیں حتمی طور پر ان سے محروم رکھنے کا فیصلہ کر دیا ہے اس لیے یہ نعمتیں نہ ان کو پہنچ سکتی نہ وہ کسی طرح انہیں پا سکتے ہیں یعنی ان کا معاملہ بلکل الگ ہے باقی لوگوں سے اور یہاں سے یہ جو اب الفاظ ہیں تضمین شروع ہوتی ہے تضمین کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مقالمہ نقل کرتے ہیں ماضی کوئی حقائط سناتے ہیں کسی واقعہ کا حوالہ دیتے ہیں تو جس وقت بات ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے کہ جہاں اس کا اب اطلاق ہونا چاہیے تو سامنے کون ہے اگر سورہ کے مخاطبین قریش ہیں تو وہ ہیں اگر اہل کتاب ہیں تو وہ ہیں تو تضمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقالمہ جو وہاں ہوگا اب یہ کلام اس کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس وقت جب یہ سنایا جا رہا ہے تو اسے مخاطبین سے متلک کر دیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ بات کو گویا بڑھا دیتے ہیں آگے تو یہ بات کو بڑھا کر بتایا ہے کہ یہ جو منکرین ہیں یہ یہ خیال نہ کرو کہ یہ کوئی ماضی کا قصہ ہے یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حتمی طور پر جنت کی نعمتوں سے محروم کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ بالعموم ہوتا ہے کہ جب پران مجید یا الہامی کتابیں یا پیغمبر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منکرین کے ساتھ یہ معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو ہم اسے ماضی کا قصہ بنا کے نظرانداز کر دیتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہی انصاف وہی صفات تمہارے اندر پائی جائیں گی تو تم پر بھی اس حکم کا اطلاق ہوگا تو یہ مطابق حال کر دینا ہے کلام کو سامنے کھڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے اگر منکرین اللہ کے دوسرے رسولوں کے رہے ہیں تو یہ اس پیغمبر کے منکرین ہیں اس سے پہلے اگر نوح نے اور ابراہیم نے اور موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت پہنچائی ہے تو اب محمد الرسول اللہ پہنچا رہے ہیں تو جس طریقے سے انہوں نے اپنے پیغمبروں کی دعوت کو خیل تماشا بنا لیا اسی طرح انہوں نے بنا لیا ہے یہ در حقیقت ایک خاص کردار ہے جو اللہ کی دعوت پہنچ جانے کے بعد اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت سے واقف ہونے کے بعد ان کی طرف سے پیغام پہنچا دینے کے بعد سامنے آتا ہے تو یہاں جو منکرین زیر بیس ہیں یہ یہ منکرین ہیں یعنی لغوی مفہوم میں لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ اپنے خاص اطلاق میں استعمال ہوا ہے تو ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے جنہوں نے اپنے دین کو خیل تماشا بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا رکھا یہ تضمین کے بارے میں میں نے توجہ دلائی یہ طالب علموں کو یہاں سے آگے پھر ایک تضمین ہے قریش کی تنبیہ کے لیے اہل جنت کے جواب کے ساتھ ملا کر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے کہ منکرین سے منکرین سے کون لوگ مراد ہے یعنی منکرین کا لفظ تو ایک عام لفظ ہے اور کسی کے بارے میں بولا جا سکتا ہے لیکن قرآن مجید جب یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو یا اپنے سیاق سے یا سباق سے یا کسی اسی طرح کی وضاحت سے بالکل متین کر دیتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو اس سے مراد ہیں تو یہ لوگ ہیں جو اس سے مراد ہیں دعوت پیش کی گئی پیغمبر نے خدا کا پیغام انہیں پہنچایا اور جواب میں سنجیدہ رویہ اختیار کرنے کی بجائے سنجیدہ رویہ نہ ماننے والے بھی اختیار کرتے ہیں یعنی سنجیدہ رویہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ مان تو نہیں رہے لیکن یوں نہیں ہے کہ آپ مذاک اڑانے پر آ گئے ہیں یا آپ چیز کو بس اٹھا کے پھینک دینا چاہتے ہیں یا آپ نے دوسرے کو اپنے اضہوکے کا نشانہ بنا لیا ہے آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں ابھی سمجھ میں آئی نہیں سمجھنا چاہتے ہیں سوالات کر رہے ہیں اسکالات پیش کر رہے ہیں یہ ہے سنجیدہ رویہ تو جب سنجیدہ رویہ سامنے نہیں آیا دعوت کے مقابلے میں ہدایت کے مقابلے میں پیغمبروں کی طرف سے اللہ کا پیغام پہنچ جانے کے بعد تو وہ کیا رویہ ہوگا اس کی تصویر کھینچی ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مفتلا کیے رکھا میں نے لکھا یہ وجہ بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے اس طرح کا لاعبالیانہ طرز عمل کیوں اختیار کیا یعنی ایک انسان اس کے سامنے آپ کوئی سائنس کی حقیقت بیان کریں کوئی جغرافیہ کی حقیقت بیان کریں کوئی آپ دنیا کا علم اس کے سامنے پیش کریں اپنی کوئی تحقیق بیان کریں تو وہ سنجیدہ طریقے سے سنے گا کوئی اعتراض کرے گا کوئی جواب دے گا یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ آپ کو اپنے مزاق کا حدب بنا لے استحضاء کا نشانہ بنا لے یہ جو رویہ ہے کیوں پیدا ہوا ان کے اندر تو قرآن مجید نے بتایا ہے یہ وجہ بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے اس طرح کا لاعبالیانہ طرز عمل کیوں اختیار کیا یہ بے پروائی کا یہ مزاق اڑانے کا کیوں اختیار کیا فرمایا اس لیے کہ دنیا میں عیش اور آزادی کے ساتھ جینے کی جو محلت انہیں دی گئی وہی انہیں دھوکے میں ڈالنے کا باعث بن گئی اور انہوں نے خیال کیا کہ دنیا بس اسی لیے پیدا ہوئی ہے کہ بابر بحشکوش اب یہ جو تعبیر ہے بابر بحشکوش اس کی دو سطحیں ہیں اور دونوں لاعبالیانہ پنہی کا اضحاء ہے آپ پوری دنیا کی زندگی کا اگر چائزہ لیں ایک سطح وہ ہے جو ایک عامی کی طرف سے سامنے آتی یعنی وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں کھاتا ہوں کباتا ہوں کچھ عشوشرت کر لیتا ہوں انسان کو چونکہ آرام کی جبلت دے کر پیدا کیا گیا ہے تو چلیے میں کچھ اپنے لئے آسائشیں فرام کر لیتا ہوں اس کے نتیجے میں جب اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے رویوں میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گرفت کا باعث بن سکتی وہ ہواہش کے پہلو سے بھی ہو سکتی ہیں وہ لوگوں کی کلفی کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہیں وہ کسی اور پہلو سے بھی ہو سکتی ہیں تو عامی کا بھی ایک رویہ ہوتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ بھئی کیوں تنگ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں دروازے پر کیوں دستک دیتے ہیں کیوں آکے بار بار ہمارا عیش مقدر کرتے ہو ہم اتمنان کی زندگی بسر کر رہے ہیں تمہارے پاس کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ یہ چھوڑ دو اور وہ چھوڑ دو تو وہ یہ جواب میں کہتا ہے کہ بابر بائش کوش یعنی یہ دنیا کی زندگی اسی لیے ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ آخر اس میں اپنا عیش مقدر کرنے کی وجہ کیا ہے اس کی دوسری سطح علمی اور فکری ہوتی یہ دانشور اختیار کرتے ہیں عام طور پر وہ لوگ اختیار کرتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑا ذہن دیا گیا ہے ہم چیزوں کو ان کی حقیقت کے اندر اتر کر دیکھ سکتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا جس طریقے سے سامنے آ رہی ہے ایسے ہی چلی آ رہی ہے ایسے ہی چلتی رہے گی اس کے اندر کوئی ایسا قانون کارفرما نہیں ہے کہ جو اس کے ماورہ جھانکنے کا تقاضی کرے یہی زمان یہی مکان یہی مادہ یہی دنیا کے اندر چلنے والے قوانین یہ اپنے طریقے پر کام کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ تم یہی کہتے ہو نا کہ اس کی حقیقت بتاؤ یہ کہاں سے آئی ہے اس کی کوئی منزل ہو گئی تو اس سردردی میں پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے یہ سب چیزیں جتنی بھی تم بیان کرتے ہو یہ تو درحقیقت انسان نے اپنے تخیلات کے قصر تعمیر کر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے بہت سے محرکات تھے کچھ نفسیاتی تھے کچھ سماجی تھے کچھ سیاسی تھے کچھ معاشرتی تھے ان سے یہ مذہب کا ایک پورا کارخانہ بن گیا ہے بعض لوگ اپنی دونس جمانے کے لیے اب بھی اس کے علم بردار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس دنیا کی زندگی میں ہمارا عیش مقدر نہ کرو تو عیش مقدر نہ کرو ایک عامی کیوں کہتا ہے اس طرح کے بظاہر بزوں میں خود عارفین کیوں کہتے ہیں کہتے دونوں ہی ہیں اس سے جو رویہ سامنے آتا ہے وہ پھر مذہب اور مذہبی حقائق کے بارے میں لا عبالیہ نہ ہوتا ہے یعنی یہ وجہ بیان کی ہے تو قرآن مجید میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ دو چیزیں عطف و ماتوف ہو کے آ جاتی ہیں لیکن وہ دونوں برابر کی نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات ان میں سے پہلی چیز واقعہ ہوتا ہے دوسرا سبب ہوتا ہے پہلا سبب ہوتا ہے دوسرا نتیجہ ہوتا ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرر کی آیت ہے قرآن مجید میں اس میں اگرچہ چاروں چیزوں میں واہوی سے عطف ہوا ہے لیکن چاروں ایک جگہ نہیں ہے یعنی تلاوت آیات ایک اور چیز ہے اور اور محل میں آئی ہے اور کتاب اور حکمت یا قانون اور حکمت کی تعلیم وہ اصل کانٹنٹ کے طور پر ہے اور یزکیہم اس کے نتیجے کے لحاظ سے یعنی اس سے حاصل کیا ہوگا اس کے دلائل کیا ہے وہ یہاں موضوع نہیں لیکن بتانا یہ مقصود تھا کہ اسلوب یہاں بھی وہی ہے دو چیزیں استعمال ہوئیں تو دونوں میں جو پہلی چیز ہے وہ ان کا لاعبالیانہ طرز عمل ہے اور دوسری میں اس کی وجہ بتائی ہے کیا سبب ہوا ہے اس کا تو سبب یہ ہے اس کا کہ دنیا میں عیش اور آزادی کے ساتھ جینے کی جو محلت انہیں دی جئی وہی انہیں دھوکے میں ڈالنے کا باعث بن گئی یعنی اللہ تعالی نے اس دنیا کا کارخانہ اس طرح بنایا ہے کہ اب جب ہم تحقیق بھی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور سائنس کے علم نے بھی ترقی کی ہے تو کوئی چودہ پندرہ عرب سال کی ایک داستان ہے جو اصل میں فریب نفس بن جاتی ہے کیونکہ اتنے عرصے سے دنیا بنی ہوئی ہے مختلف مخلوقات آتی رہی جاتی رہی تو یہ مادے کی کارفرمائی ہے اب ہم بتا سکتے ہیں تم لوگوں کو کہ یہ کل چھے بنیادی انحاصر ہیں جن سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے یہ ہو گئی پیدا ابھی اس کا فارمغلا دریافت نہیں ہوا تو چلیے انتظار کریں کسی وقت کر لیں گے لیکن اس کی حقیقت نہیں ہے کوئی بھی تو جس وقت اللہ کے پیغمبر بات بتاتے ہیں تو یہ دو رویے سامنے آتے ہیں دونوں جو طرز عمل پیدا کرتے ہیں وہ غیر سنجیدہ ہوتا ہے یعنی یہ دونوں باتیں اگر اس کے بعد بھی انسان کو سنجیدہ رکھیں تو اس سے مقالمہ ممکن ہوتا ہے بات سمجھانی ممکن ہوتی ہے اس پر قرآن مجید نے تفسرہ کیا ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہے اچھا اب اگر صورتحال یہ بن گئی ہے یعنی یہاں پر دو چیزوں کو الگ الگ کر لیجئے یعنی کسی آدمی کے پاس کوئی عذر ہے آزار کیا ہوتے ہیں جنگل میں کہیں پیدائش ہوئی ہے کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی سنائی نہیں کبھی کہ کوئی پیغمبری بھی چیز ہوتی ہے خدا نے کوئی بات کہی ہے تو ایک ہے عدم علم کا عذر یا کمی علم قلت علم کا عذر تو یہ آزار دنیا موجود ہوتے ہیں اسی طرح کے بہت سی دوسری چیزیں بھی ہیں کوئی آدمی آپ کے سامنے یا اس کا رویہ اس میں رکاوٹ بن گیا ابھی میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا ہمارے ہاں کے ایک دانشور ہیں وہ اپنی داستان لکھ رہے ہیں آج کل تو انہوں نے بتایا ہے کہ پہلی مرتبہ میرے ہاں الہاد ماں باپ کی شدت سے پیدا ہوا جب وہ نماز پڑھانے کے لیے اختیار کرتے تھے تو اس میں یہ ہے کہ بعض وقت رویہ اس کا باعث بن جاتے ہیں لیکن یہ جو کچھ بھی اس کا باعث بنتا ہے اس کے بعد ایک انسان کا اٹیچوڈ خود کیا ہونا چاہیے تو اگر تو آزار ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے یہاں وہ لوگ زیر بیس نہیں ہیں جن کے پاس کوئی عذر تھا جو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ بہاملہ ہوا نہیں وہ جانتے تھے بہت اچھی طرح لیکن دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا اور اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلا کہ وہ اس پر سنجیدہ گفتگو کے لیے تیار ہوا انہوں نے بے پروائی لاوبالیہ پن کا رویہ اختیار کر لیا اس کو بیان کیا اب فرمایا کہ پھر آج ہوگا کیا یا بھنوں نے یہ رویہ اختیار کر لیا تو ارشاد ہوا کہ ننسا ہم کما نسو لکا یومکم حازا سو آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے بھلا دیں گے یعنی نظر انداز کر دیں گے یہاں یہ فعل کا لازم مقصود ہے بھلا دیں گے نظر انداز کر دیں گے میں نے لکھا اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھولتا نہیں چنانچہ لازم مقصود ہے یعنی نظر انداز کر دیں گے یہاں پر بھی یہ توجہ دلا دی جائے کہ ہمارے اپنے اقابل اہل علم کے ہاں جب علم کلام اور منطق اور اس سے متلک فلسفیانہ مباعث یہ ایک نئی دنیا پیدا ہوئی تو ہم نے یہ اصول نہیں اختیار کیا کہ کلام کو اس کے اپنے فطری مقام پر رکھ کے سمجھا جائے بلکہ اس کو اسی منطق اور استدلال کی میزان میں تولنا چاہا تو تعویل کے اصول بنانا شروع کیے اور بہت سی چیزیں کی اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی کتاب تو کہیں اور رہ گئی اور اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے ایمان اور عقیدے کا مواخص بن گئے اور وہی بیسیں ہیں کہ جو اب بھی آپ کو اشائرہ موتزلہ ماتوریدیہ اور فلان اور فلان کیاں ملتی ہیں صحیح اصول کیا ہے کہ اللہ کی کتاب اپنے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگوں کی زبان میں نازل ہوئی ہے یعنی جو زبان لوگ بولتے ہیں ہر بڑا عدب اسی زبان میں تخلیق ہوتا ہے چنانچہ قرآن مجید نے بہت وضاحت سے بتایا کہ یہ بیلسانک ہے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان بولتے تھے اسی میں نازل ہوا ہے اور یہ کونسی زبان ہے یہ بیلسانن عربی مبین ہے یعنی واضح صاف زبان اس میں کوئی کج پیش نہیں ہے سیدھی زبان ہے تو اب اسی زبان میں جب کوئی کلام عالی عدبی کلام وجود میں آتا ہے تو اس میں جو اسالیب ہیں انہی کو سامنے رکھے اس کی تعبیل کرنی چاہیے تو اس کی طرف یہاں توجہ دلائی ہے کہ اب یہاں پر آپ اگر یہ بحث شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھولنے کا کیا مطلب اور کیا اللہ کی طرف بھولنے کی صفت کی نسبت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی چونکہ یہ زبان کی اسالیب ہے ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمیں بلا دیا تو ہم نے بھی آپ کو بلا دیا تو یہ بلا دیا یہاں نظر انداز کرنے کے معنی میں بولا جاتا ہے تو ہمیشہ زبان کی اسالیب ہی میں رکھ کر کلام کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو اختیار فرمایا ہے بتا دیا ہے کہ میں نے اسی کو اختیار فرمایا ہے تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھولتا نہیں چنانچہ لازم مقصود ہے اور وہ کیا ہے یعنی نظر انداز کر دیں گے وَمَا كَانُوا بِعَا يَعْتِنَا يَجْهَدُونَ سو آج ہم انہیں اسی طرح بلا دیں گے جس طرح وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے کَبَا نَسُوا لِقَا يَوْمِهِمْحَازَا اور جس طرح وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے یعنی کیا کیا انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان کے مقابلے میں جہود اختیار کر لی سرکشی اختیار کر لی ماننے سے صاف صاف الگ ہو کے کھڑے ہو گئے یہ جرائم دیکھی یہ کیا ہے یعنی ایک ایک چیز قرآن مجید واضح کر دیتا ہے ظاہر ہے کہ بڑی سزا سنائی گئی ہے جہنم میں ڈال دیئے گئے اور ان کے لیے اللہ کی عنایت ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ان سے مو پھیر لیا ان کو جو ممتاز ترین ہستی ہیں انہوں نے خطاب کر کے ان کے انجام پر خبردار کر دیا انہوں نے درخواست کی کہ اہل جنت چلیے ہمیں کچھ بھیگی دے دیں کچھ ان کے ہاں جو پانی ہے روزی ہے ہمیں بھی عطا فرما دیں انہوں نے کہا اللہ نے حرام کر دیا تمہارے لیے ان چیزوں کو تو اتنی بڑی سزا بیان کی تو فرمایا کہ یہ ایسے ہی نہیں میں نے دے دی یہ سن لوگ کون لوگ ہیں جن کو دی ہے یعنی پہلی بات یہ بتائی کہ دین کو کھیل تماشا بنا لیا دوسری یہ فرمایی کہ اس کا باعث یہ بنا کہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہوئے اس کی حقیقت کو جاننے کی بجائے جو محلت دی گئی اس محلت کا مطلب یہ لے لیا کہ بابر بائش کوش یہ دنیا کہیں سے نہیں آئی اس کو کہیں نہیں جانا نہ اس کی پدا کو مانا نہ اس کی انتہا کو مانا اور یہ سب کچھ جو کچھ انہوں نے کیا اس میں ہمیں بلا دیا اور ہمیں ہی نہیں بلایا ہمارے ساتھ اس دن کی ملاقات کو بھی بلا دیا ایک بڑی خبر تھی جو ان کو دی گئی پیغمبروں نے آ کر دی میں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ نبی کے لیے نبی کا لفظی اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ اس نبی عظیم کی خبر دیتا ہے یہ وہ نبی عظیم ہے بہت بڑی خبر وہ آ کے لوگوں کے دروازوں پر دستک دے کے یہ خبر ان تک پہنچاتے ہیں انہوں نے اس کو بلا دیا اور بلا دیا اور اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے یعنی ان کے سامنے آیتیں پڑھی گئیں پیغام پہنچایا گیا خدا کا دین واضح ہوا انہیں بتایا گیا کہ یہ برائے راست اللہ کا کلام ہے جو تم تک پہنچایا جا رہا ہے انہوں نے ان کا انکار کر دیا تو فرمایا کہ یہ مجرم ہے ان مجرموں کی یہ سزا بیان ہوئی ہے وَلَكَدْ جَيْنَاهُمْ بِكِتَابٍ تو رحمت بنا کر جو ایمان لائیں یعنی یہ اب کوئی یوں کیا کہ یہ بتا دیا کہ وہ کیا رویہ ہے جو اس کا باعث بنے گا وہ کون سا انکار اور کفر ہے جو اس نتیجے تک پہنچا دے گا تو اب ظاہر ہے کہ مخاتبین تو قریش ہیں جو سامنے کھڑے ہیں تو ان کی طرف رکھ کر کے یہ کہا کہ یہ اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ ان پر کتنا بڑا اللہ کا کرم اور کیسی انعیت ہوئی ہے کہ یہ کتاب ان کے پاس آئی ہے یہ جو فرمایا تھا کہ ما کانو بے آیاتنا یجدون اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں ما کانو بے آیاتنا یجدون پچھلے جملے پر عطف نے اس فکرے میں کما کانو کا مفہوم پیدا کر دیا ہے ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے اس طرح کے جو قرآن مجید کی عربی کے خاص اسالیب ہیں وہ طالب علموں کو توجہ دلانے کے لیے ایسے بیان کیا جاتے ہیں تاکہ ان پر نگاہ رکھیں یعنی بظاہر جملہ الگ محسوس ہوتا ہے لیکن عطف و ماتوف کے تعلق نے اس میں کما کا مفہوم پیدا کر دی یعنی جیسے یہ ویسے ہی یہ اب یہ جو شروع ہوا سلسلہ جس میں یہ کہا ہے کہ اس وقت ہے پیغمبر تو یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو میں نے لکھا ہے کہ یہاں سے آگے روح سخن قریش کی طرف ہے یعنی جنت کے عوال بیان ہوئے دوزخ کے عوال بیان ہوئے اصحاب العراف نے کس طرح سے خطاب کیا وہ بیان ہوا ان کا انجام بیان ہوا تو اب روح سخن برائے راست ہو گیا ہے یہ انزار کی سورہ ہے اور اس کے مخاطب بھی وہی ہیں یعنی کون ہیں قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ اس لیے کلام بار بار ان کی طرف لوٹتا ہے یعنی قرآن مجید کے اس اسلوب کو سمجھنا چاہیے کہ ایک داستان شروع ہوئی ایک واقعہ بیان کیا استشاد کیا گیا استدلال کیا گیا یعنی کہیں کسی غار میں بیٹھ کر گفتگو نہیں ہو رہی تو وہ اپنے مخاطبین کی طرف جس طرح ایک خطیب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پرانا قصہ سنا رہا ہو آپ کو غرناطہ اور کرتبہ کی داستان سنا رہا ہو لیکن پھر وہ سامنے بیٹھے اور لوگوں کی طرف لوٹتا ہے تو یہ جو بار بار لوٹنے کا عمل ہے تو یہ میں نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اب پھر وہی چیز سامنے آ رہی ہے تو ارشاد ہوا کہ اس وقت ہے پیغمبر وَلَكَدْ جَيْنَا هُمْ بِكِتَاب ہم تیری قوم کے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں بے کتاب وہ کیسی کتاب ہے فَصَلْنَاهُ الَا عِلْم جس کی تفصیل ہم نے علمِ قطعی کی بنیاد پر کی ہے یعنی ایسے علم کی بنیاد پر میں نے لکھا ہے جو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اور بلکل اٹل ہے یعنی اللہ کے علم کی کیا نویت ہے ایک تو یہ کہ کوئی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے قرآنِ مجید نے بیان کیا ہے اس کو کہ اللہ کا علم جو ہے وہ محیط میں کلے شاہ ہے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور دوسرے یہ کہ اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں اس علم میں جو چیز ہے وہ اٹل ہے اس کو کوئی دائیں سے بائیں نہیں کر سکتا آیت میں اس کے لیے لفظِ علم آیا ہے جس کی تنقیر تفخیمِ شان کے لیے ہے یعنی نقرہ آیا ہے تو بظاہر تو اس کا ترجمہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ جس کی تفصیل ہم نے ایک علم کی بنیاد پر کی ہے لیکن عربی زبان میں تنقیر کے اصالی کبھی تنقیر کے لیے ہوتے ہیں جس کا ترجمہ آپ کوئی یا ایک پہ کرتے ہیں اور کبھی وہ کسی چیز کی تفخیم کے لیے ہوتے ہیں کبھی تصغیر کے لیے ہوتے ہیں کبھی تحقیر کے لیے ہوتے ہیں اس کو متین کیا چیز کرتی ہے سیاہ کے کلام یہاں اللہ کا علم زیر بحث ہے اور یہاں مقصود یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ وہ علم ہے کہ جس کے اندر قطعیت بھی ہے جس کو ٹالہ بھی نہیں جا سکتا تو گویا اس علم کی شان کو سامنے رکھ کے نقرہ استعمال کر دیا ہے تو اس کو کہتے ہیں تفخیم شان کے لیے استعمال ہو گیا اس وقت پہ پیغمبر ہم تیری قوم کے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کی تفصیل ہم نے علم قطعی کی بنیاد پر کی ہے علا علم خدم ورحمت اللقومی یومنون ان لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت بنا کر جو ایمان لائیں تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ تفخیم شان کے لیے علم کا لفظ آیا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن کی صورت میں ایک ایسی کتاب ان کے پاس آئی ہے جس میں ہم نے اپنے علم قطعی کی روشنی میں ان تمام امور کی تفصیل کر دی ہے یہ فروایا ہے نا کہ فصلنا ہو تفصیل کر دی ہے جن کو ماننا اور جن پر عمل کرنا آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے یہ جو قرآن مجید بعض موقعوں پر کہتا ہے کہ ہر چیز کی تفصیل کر دی ہے تو یہ ایک سیاک میں کہتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیڑوں مکڑوں کی اقسام بیان کر دی ہیں اشرات و لرز بھی سب کے سب دیرے بیس آگئے ہیں جو اس کا موضوع ہے اس کے لحاظ سے ہر چیز کی تفصیل کر دی ہے ہدایت اور رحمت بنا کر جو ایمان لائیں اس میں میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں ان میں فعل ارادہ فعل کے معنی میں ہے یعنی یہ جو فرمایا ہے لے قومی یومنون ماننے والوں کے لیے تو یہ اصل میں اس معنی میں ہے یعنی جو ماننا چاہیں ان کے لیے دنیا میں ہدایت اور نتیجے کے طور پر آخرت میں رحمت بنا کر یہ حدم برحمتن کے جو الفاظ آتے ہیں تو اس میں دنیا اور آخرت کو جمع کر لیا جاتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب یہ تورات یہ حدم برحمت ہے تو اس کا مطلب ہے ہدایت یہاں نتیجے کے طور پر وہ رحمت جو اللہ کے یہاں انسانوں کو مل جائے گی گویا ہے دونوں پہلوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لے قومی یو منون جو ماننا چاہیں جو ایمان لائیں جو اس کے لیے تیار ہوں کیونکہ یہ چیز جب تک نہ ہو تو کوئی پیغمبر یہاں تک کہ خدا کا آخری پیغمبر بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا ہدایت کے لیے پہلی چیز یہی ضروری ہے کہ بندے کے اندر اس کی سچی طلب پیدا ہو اللہ تعالیٰ سچی طلب والوں کو ہدایت دیتا ہے ایک لفظ میں اگر آپ ادا کریں تو وہ یہ چیز ہے اب ہمارا وقت ختم ہو گیا اکولو قولی حازہ وستغفر اللہ اللی ونکم ونسائل مسلم